آٹھ سو سال سے درگاہ ہے خاجہ اجمیری کی نہرو سے لے کر جتنے پردان منطری بنے وہ وہاں پر چادر بھیجاتے ہیں آخر کیوں اتنی نفرت پیدا کر دیئے بی جے پی آرہس والے مسجد درگاہوں کے تعلق سے پردان منطری نرندر موڈی خود چادر بھیجاتے ہیں اب بتائیے اس پر کیا بولیں گے وہ آٹھ سو سال سے درگاہ ہے خاجہ اجمیری کی آٹھ سو سال اس دور میں مغلوں نے حکومت کی بادشاہ اکبر نے وہاں پر بہت کچھ تعمیر کروایا پھر مغل ختم ہے مراتھاؤں کا راج شروع ہوا پھر مراتھا کے بعد انہوں نے اجمیر کو اٹھارہ زار روپے میں انگریزوں کو بیش دیا انیس سو گیارہ میں کوئی نیلزیبیت آئی تو وہاں پانی کا ہاؤس بنوایا نہرو سے لے کر جتنے پردان منطری بنے وہ وہاں پر چادر بھیجاتے ہیں آپ بتائیے کیا کرنا چاہ رہے ہیں لوگ آخر کیوں اتنی نفرت پیدا کر دیئے بی جے پی آرہ سوالے مسجد درگاؤں کے تعلق سے پردان منطری نرندر موڈی خود چادر بھیجاتے ہیں اب بتائیے اس پر کیا بولیں گے وہ انہوں نے منسٹر مانورٹی آفیس کو پاٹی بنایا تو نرندر موڈی کی سرکار اس کو بولے گی کہ وہ درگاہ ہے ہی نہیں ہے پلیسز آف ورشپ ٹیک تو استعمالی نہیں ہو رہا لور کورٹ آخر پلیسز آف ورشپ ٹیک کو کیوں نہیں سن رہی ہیں آپ ہر جگہ پر جا کر بولیں گے نہیں یہاں پر مسجد نہیں تھی یہاں پر درگاہ نہیں تھی یہاں پر کچھ اور تھا تو پھر کل کوئی مسلمان جائے کوئی بول دے جا کر کہ نہیں یہاں پر یہ نہیں تھا یہاں پر وہ تھا کہاں رکے گا پھر یہ رول آف لاغ کہاں جائے گا دیموکرسی کہاں جائے گی لائن آرڈر کہاں جائے گا ہم نے دیکھ لیا اسمبل میں پانچ لوگوں نے اپنی جان گوا دی اتنا بڑا گبر ہو گئی وہاں پر وائلنس ہو گیا تو یہ تو دیش کھیت میں نہیں ہے جو سیاست نریندر موڈی اور آر ایس ایس کر رہی ہے اس سے دیش کمزور ہو رہا ہے اس سے بھائچارگی کمزور ہو رہی ہے رول آف لاغ کمزور ہو رہا ہے اب تو ان کو جواب دینا پڑے گا یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ ڈیریکلی انڈیریکلی ان کا تعلق بی جی پی آر ایس ایس سے ہے انہی کے اشاروں پر حرکت کر رہے ہیں پورا یہ موسیقی